نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نموفومیڈیا.کام پچھلے دنوں جھاسی کے ببینہ تھانہ شیطر میں کھیت پر ایک مہیلہ دوارہ پیٹ سے لٹک کر فانسی لگانے کی ماملے نے نیا موڑ دے لیا اس ماملے میں مہیلہ نے آتھمتیا نہیں بلکہ پہلے ہی اس کی ہتیا کی گئی اس کے بعد شف کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ہتیا کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ مرتکہ کا پتی اور اس میں سہیوں کرنے والا اس کا بیٹا پولیس نے دونوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کر تبدیش کرتے ہوئے پولیس کو پتا چلا کی گھٹنا کے پور مرتکہ کے چچیرے بھائی کی پتنی جھگڑا کر گھر سے بھاگ کر اس کے گھر آ گئی مرتکہ کے چچیرے بھائی خوچبین کرتے ہوئے مرتکہ کے گھر پہنچ گیا جہاں اس نے مرتکہ کے پتی اور بیٹے سے جانکاری لی جس پر انہوں نے کوئی جانکاری نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے اس کو چلتا کر دیا اس کے جانے کے بعد مرتکہ نے اپنے پتی اور بیٹے کو اس کی پتنی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ گھر میں ہی ہیں یہ سنتے ہی پتی آویش میں آ گیا اور ان کے بیٹ جھگڑا ہو گیا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنی پتنی کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی اس کے بعد راتری میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مہیلا کو لگبک گیڑ کلومیٹر دور لے جا کر اس کی شف کو پیڑ سے لٹکا کچھ دن پہلے ایک سربتی پتنی بریجلال نام کی جو مہیلا کا شاہ پیڑ میں لٹکتا ہوا ملا آتمتیا کی روپ دیا گیا تھا ان کے پتی بریجلال کے دورہ تھانے کو پستید ہو کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتنی کے دورہ آتمتیا کر لی گئی اور ایک دن پہلے گھر سے چلی گئی پولیس کے دورہ شاہ کو کبجے میں لے کے پوسٹمارٹم کرائے گیا ہے پوسٹم پوسٹم میں کاؤس آف ڈیتھ ڈیو ٹو سٹرینگلیشن یعنی گلا دبا کے ہتھیا کرنے کی بات سامنے آئی ہے اسی کرم میں مقدمہ 302 میں مقدمہ IPC درجوائے پی ایس مبینہ میں پوستاش کے دورہان یہ بات پتا چلا ہے کہ کسی بات کو لے کے کہ ان کے گھر میں ہی پتی پتنی کے بیچ میں جگڑا ہو گیا تھا پھر اس کے بعد اسی ہیٹ اف دی مومن میں پتی نے پتنی کی گلا دبا کے مرڈر کیا ہے باڈی اس رات گھر پہ ہی چپا دیا ہے اس سمیں جب یہ گھٹنا ہو رہا تھا اس کے لڑکا بھی موجود تھا رات میں یہ لوگ اپنے گھر سے لے جا کے باڈی کو وہاں انہی پہنا ہوا ساڑی میں ہی فندہ بنا کے اس میں لٹکا دیا ہے اگلے دن جا کے تانے میں سوسائٹ کی ڈراما کیا ہے پوستاش نے دونوں ان کے پتا پتر کے دورہ یہ گھٹنا کے سمجھ میں پوری جانکاری دی گئی ہے دونوں کو گرفتار کر کے نیائی خیراسپ میں بیجا جا رہا ہے جا رہا ہے